نمسکار میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے میں ساتھ خبر بھارت اور چلے بلٹر میں سب سے پہلے بات کریں گے اتر پردیش کے سنبھل کے آپ کو دیکھیں کہاں پر موکی مندری یوگیہ جتنا تلگاتار ادھیکاریوں کو نردیش دے رہے ہیں کہاں پر کسی بھی طرح کی کوئی بھی لاپرواہی کو پرداشت نہیں کیا جائے گا لیکن اس سنبھل میں جس کا کوئی اثر دیکھنے کو نہیں مل پا رہا ہے آپ کو تدہ کی دو مہینے پہلے نقلی ڈیجل پیٹرول کے سیمپل بھر جانے کی ریپورٹ دو مہینے بعد بھی نہیں آئی ہے جہاں پر پیٹرول پمپ مالک کے نزدیک کی رشتہ دار یوگ نے بتایا کہ پیٹرول پمپ پر پیٹرول ڈیجل خراب بیچے جا رہا تھا جس سے کیاں پر کئی وہان بھی خراب ہو گئے پورا ماملہ سنبھل کی رجپورا وکاس خند کے سنگھولی پورگی گاؤں کے پاس کا بتا جا رہا ہے جہاں پر دو مہینے پہلے گرامینوں کی شکایت پر نقلی ڈیجل پیٹرول کے شیطری خاد ادھکاری کی طرف سے سیمپل بھرے گئے تھے اور جس میں دو مہینے بعد بھی یہاں پر کوئی ریپورٹ نہیں آئی ہے گرامینوں نے شیطری خاد ادھکاری پر عاروپ لگاتے ہوئے زلہ دکاری کو پراتھنا پتر دیا اور کہا کہ دو مہینے پہلے بھرے گئے یہاں پر نقلی ڈیجل پیٹرول کی ریپورٹ نہیں آنے پر لگتا ہے شیطری خاد ادھکاری پیٹرول پمپ مالکوں کو یہاں پر بچانے کی کوشش میں لگے ہیں دو مہینے بیٹھ جانے کے بعد بھی کوئی ریپورٹ ابھی تک کیوں نہیں آئی اور نہیں ابھی تک کوئی پتہ پڑ رہا ہے لیسن تھا اس کا جن نہیں تھا اور سامان بھی اپنا ساب رات براد اپنا لے گیا نہیں اب سیمپل بھرے گئے اس کی ریپورٹ بغیر آئی ہوگی کوئی سوچا نہیں ملی ابھی کوئی ریپورٹ بغیر آئی نہیں آئی ہے ابھی تک نہیں انڈین کی انڈین کی جب یہ خراب آئے کھائے تو میں چونہ کریا خوش مہینے پہلے 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 پیٹول پمپ لگا تھا اور اس میں جب یہاں چال ہوا تو اس میں ڈیجل اور پیٹول پمپ ڈیجل اور پیٹول جو تھا وہ بہت غلط پائے گیا اس سے جارت ہمارے باہن خراب ہو گئے پھر ہم نے اسپیکٹر کے لئے ایجیم صاحب اور ایسو صاحب سب کے سنگیانم باد ہے وہ یہاں آئے تھے یہاں سے سیمپل اٹھوایا اس کے بعد آج یہ پچھلی چار تاریخ مطلب چار تاریخ میں دو مہینے ہو گئے دو مہینے ہونے کے باوجود ابھی تلق نہیں تو ہمیں کوئی ڈیپورٹ ملی ہے اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا اس پیٹول پمپ کا لیسنس تھا یا نہیں ڈیپورٹ ملی ہے اور چلے بات تو اب عمریا کی کریں گے اپتہ دیکھا پر عمریا کے سکری یوہا ٹیم عمریا کی طرف سے یہاں پر آیا جو ہے انتراشتی نرس دیباس کے اپلکش میں سامدیکس واسطے کے اندر پالی میں آ پر کاریت سبھی نرسوں کو یوہا ٹیم عمریا کی طرف سے شوال اور ساتھی شریفال پشککوچ دے کر انہیں سمان کیا گیا اور ساتھی سامدیکس واسطے کے اندر پالی پریسر میں پوداروپن کا سنکلپ لیا گیا جلاکاری سمیتی سلسی بیجی پی پابان سنبھر نے آ پر کہا ہے چکی سکھوں کے آ پر ساتھ ہمارے نرسنگ کرمی کوویڈ نائنٹین کورونا وائرس کے سنکرمن سے لوگوں کی رکشہ میں جی جان سے جھوٹے ہیں کورونا یوہدہ کے روپی آ پر مانواتا کے سچے رکشن ہیں اور نرس سواجت سیواؤں کی ریڑ کی ہڈی ہیں سواہی پرمو دھرم کے یہاں پردیسے سے نرسے جو ہیں وہ اپنا کام کرتی ہیں ہم سبھی نے ملکر شریفل اور سال بھیٹھ کر نرسوں کا سمان کیا کہیں نہ کہیں کوویڈ کال میں سبھی نرسوں نے اتنی سیوائیں بھی اپنی جان کی پروانہ کرتے ہوئے سبھی کی سیوائیں کی کئی بار ستیتی ہو جاتی ہے کہ ان کو اپنا گھر پریوار چھوڑ کر اور ہوسٹیٹل میں ہی رہنا رکھنا پڑ جاتا تھا تو نرسوں کا سمان کرنا ہم سبھی کا فرض ہوتا ہے اور نرسوں کا سمان ہم سبھی کو کرنا ہی چاہیے آج انتراشتی نرس دیمس کی پلکش میں ہم سبھی نے سامدھائک سواہ سکیندر میں آکر برکشہ روپڑ بھی کیا اور ان کا سمان کیا اس بات کی ہم سبھی کو بہت خوشی ہے اور ہم بہت خرد بھی کیا گیا اور ساتھ میں ہم لوگوں نے سبھی نے مل گیا آج برچھر اوپن کیا اور چھے بات دوراکھن کے باجپور کی کریں گے آپ تو دیکھ یہاں پر باجپور میں کسانوں نے یوریا خادی کے ساتھ یوریا کے ہاں پر اسپری جبرن کسانوں کو دینے کے ورود میں کسان سیوہ سہکاری سمیتی کے اندر پر جم کر یہاں پر موجود کرم چیاریوں کا گھراؤ کیا اس دوران یہاں پر کسانوں نے جبرن دی جارہی یہاں پر یوریا سپری کو واپس کیا اور ساتھی جم کر ہنگامہ کیا اور جس کے بعد یہاں پر کسانوں نے ایس ڈی ایم راکی شندر تیواری سے ملاقات کر کسان سیوہ سہکاری سمیتی کی طرف سے کسانوں کو پریشان کرنے کے بات کہی اور آپ کو دیکھ یہاں پر باجپور کے بھوڑیا روڑ مستطیاں پر کسان سیوہ سہکاری سمیتی کے اندر پر بھارتی کسان میونین کے آپ پر یوہ لوک ادھیکش ہرپریت سنگھ لیجر کے آپ پر نیتتو میں کسان اکٹھا ہوئے جہاں پر کسانوں نے سہکاری سمیتی اطرف سے کسانوں کو یوریا خاد کے ساتھ یوریا سپری جبرن دینے کا آروپ لگات ہوئی کنڈر میں آپ پر کاریرت کرمچاریوں کا گھراؤ کیا اس دوران یہاں پر کسانوں اور ساتھی سہکاری سمیتی میں آپ پر ساتھ میں ایک لیٹر یہ یوریا ہے اس کو یوریا کہتے ہیں سپری والا یہ دے رہے ہیں ساتھ میں دھکے سے دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے جو انچارج صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمیں اوپر سے آدیش ہے میں نے اوپر سے آدیش مانگا میں نے اسے کہا ابھی کس کا آدیش ہے دی ایم کا آدیش ہے ایس ڈی ایم صاحب کا آدیش ہے ہمیں کوپی دے دا اس کی وہ کہہ رہا جی ہمارے پاس کوپی نہیں ہے ہم نہیں دے سکتے کہہ رہا ہم تعلہ لگا دیں گے اس کو اور یوریا نہیں باٹیں گے تو یہ کونسا طریقہ ہے بھائی سار یہ تو ڈھکا کر رہے ہیں یہ لوگ ہے تو یوریا دیں گے نہیں تو نہیں دیں گے کہہ رہا ہم تعلہ لگا دیں گے آج ہم یہیں بیٹھیں دیکھتے ہیں کون تعلہ لگائے گا اور بھگا والا تھانا شویطر کے ایک گاؤں میں یہاں پر زمین کے دھوکہ دھڑی کا معاملہ سامنے آیا ہے آپ کو دیکھیں جس کے بعد پولیس کی طرف سے مقدمہ درج کر جانچ پرتار شروع کر دی گئی آپ کو دیکھیں یہاں پر بھگا والا تھانا شویطر کی بادی والا گرام میں پچیس بگھا جمین کے آپر دھوکہ دھڑی کا یہ معاملہ پورا بتایا جا رہا ہے اور وہیں پیڑیت پکش کی طرف سے تھانا بھگا والا میں تحریر دے کر آروپی کے خلاف کاروائی کرنے کی مانگی جس کے آدھار پر تھانا بھگا والا میں مقدمہ درج کر لیا گیا تھانا دکش بھگا والا پی جی بھٹ میں آپر بتایا کہ دلی نوازی پیڑیت بھکت نے آپر تھانے میں تحریر دے کر بتایا کہ آپر لالوالا فارم ہاؤس کے مالک پر آروپ لگات ہوئے کہا ہے کہ فارم ہاؤس مالک کی طرف سے پچیس بگا زمین انہیں بیچی گئی تھی جس کا انہوں نے آپر ستر لاکھ روپے نقد اور ساتھی پچیس لاکھ روپے چیک کے مادہم سے مکتان کیا لیکن آروپی ویکٹی کی طرف سے یہی زمین کسی اور کو بھی بیچتی گئی ہے اور دھکہ دھڑی کی گئی اور اتھانا دکش نے آپر بتایا کہ تحریر کے ادھار پر مقدمہ درج کر لیا گیا اور اب آگے کی کاروائی کی جائے پرنیت کوہلی ہیں جو دلی کے رہنے ڈھانے والے انہوں نے کل ایک فائر لوچ کرائی ہے جس میں انہوں نے اسد کام جو لال والا فارم ہاؤس کے مالک ہیں ان کے ویرود ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے مجھے ایک لینڈ لکھائی تھی بادی والا میں لگوک پچیس بگاو لینڈ تھی اور جس کی کوشٹ میں لگوک لگوک نائنٹی فائیب لاکھ میں نے پچیس لاکھ کیس اور ستر ستر لاکھ کیس اور پچیس لاکھ میں نے چیک کے مادہم سے لیکن انہوں نے یہ جمین کسی اور کو بھیج دیا میرا ساتھ انہوں نے دھوکہ دھڑی کی ہے فائی آر او اس میں قائم ہو گئی باقی انویسٹی کی جا رہی ہے جو بھی ساک سے ملیں گے اس کا اقریب کاروائی کی جائے कیدرنات دھامیا پر پولیس پرشاشن کی ووستہ پر سوال اٹھنے کے بعد اب آئی ٹی بی پی اور ساتھی ڈی آر اف کو کمان سوپ گئی ہے اب یادرہ مارگوں سے لے کر یہاں پر اٹھنے کے بعد جوہے دھام میں ہاں پر آئی ٹی بی اور ساتھی ڈی آر اف کے جوانوں کی تیناتی کی گئی چیرتھ یاتریوں کی ہر سمبھو مدد کریں گے ویسے بھی لمبے سمیے سے کیدرنات کی یاترہ میں آئی ٹی بی کے جوانوں کی تیناتی کی مانگ لگاتار ہوتی رہی ہے کیدرنات ویدھائق میں آم پر یہی چاہتی تھی کہ آم پر کیدرنات دھام میں آئی ٹی بی کے جوانوں کی ہی تیناتی کی جائے اور بار بار سرکار سے قیدانات میں آئی ٹی ویٹی جوانوں کی تیناتی کیاں پر مانگ بھی کی جارہی تھی جسے آپ پر ویوستہ کو اور طریقے سے آپ پر قیدانات کی بیاترہ سنچالیت ہو سکی بتا دی کہ آپ پر قیدانات ہم یاترہ میں بھاری سنگھا میں شردھالوں کے پہنچنے سے اے ویوستہ پھیل رہی ہے جس کارن پولیس پرشاسن ویوستہوں کو سنبھالنے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے اسی کے چلتے بتا جا رہا ہے کہ اب اینڈی ایر اپ اور ساتھی آئی ٹی وی کے جوانوں کو کمانڈ ساپ دیکھیں اینڈی ایر اپ کی یہاں پر ایک کمپنی ابھی تینات کی جانی ہے اور آئی ٹی وی کی بھی ایک کمپنی یہاں پر پہنچ چکے ہیں جو کہ اس کی تیناتی ابھی گوری کن سے لے کر کے اور کیدانات تک ملدہ کی تیناتی ہونی ہے کیدانات یاترہ میں مردنے بالوں کو آکڑا بڑھتا ہی جا رہا ہے اب تک کیاترہ کے دوران دس لوگوں کی موت ہو چکی ہے ان میں ایک کوویکٹو کی کھائی میں گرنے سے موت ہوئی ہے جبکہ انہی یاتریوں کی ہارٹ اٹیک اور ساتھی ٹھنڈ کے کاران موت ہونا بتا جا رہا ہے اور میں کیدانات دھا میں تیرتھی یاتریوں کی طبیعت خراب ہونے پر ہیلیکاپٹر سے دوپکاشی بھیجا جا رہا ہے جسے سمیہ پر علاج ملنے سے کئی تیرتھی یاتریوں کی جان کو بھی بچایا گیا آفداد کی کیدانات دھا میں دوپہر بعد ہر دن موسم کروٹ بدل رہا ہے جس کاران تیج بارش ہونے کے ساتھ ہی ہلکی برحباری بھی ہو رہی ہے کیدانات دھا میں آپر جا رہے تیرتھی یاتری اپنے ساتھ پوری ویبستہ کے ساتھ نہیں جا رہی ہیں جس کاران ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے اور وہ آقسمک موت کا بھی شکار ہو رہی ہیں ابھی تک کہ کل نو دیت ہو چکی ہیں یاترہ مارک میں جس میں ایک خائی میں گرنے سے ہوئی ہے باقی جو ہے سبی کا سمبھاویت ہارٹ ٹیک ہے جتنی بھی دیت ہوئی ہیں وہ سب ہماری فیچلٹی پہ چکستہ اکائی پہ براد ڈیڈ لائے گئے ہیں اس میں صلاح یہ ہے کہ آدمی پہلے جو یاترہ پہ آ رہا ہے وہ ایڈوائس اپنے چکستہ کی لے لے اگر اس کو پہلے سے کوئی بیماری ہے یا کوئی سمجھا ہے تو اس کے لئے ایسا ہے کہ یہاں پہ پہار میں جو یاتری آتے ہیں ان کو پہندر یاترہ کرتے ہیں پہنڈ لیکوپٹر سے کرتے ہیں یا بس سے یا سے ٹکی کرتے ہیں خاص پہ یاتری خاص پہ پرین والے علاقوں میں آتے ہیں یہاں پر سیریوں کا لکھ سیبن کم کرتے ہیں وہ اپنے کام کے لئے یا تو لپٹ کا سیبن کرتے ہیں یا سیریوں کے سیبن کم کرتے ہیں یہاں پہ چلنا بھی ہوتا تو ان کو پہت والے راستہ پر چمہ ہوتا ہے یہاں پہ جو ان کو یاترہ پڑھاتے ہیں تو ایک تو ہے کہ ہائی اٹیچوڈ مانٹن ہو جاتا ہے جس میں موسن سکھنیس مانٹن سکھنیس کی بھی سکھیاں ڈیبلاپ ہوتی ہیں اس کے لئے جب وہ یہاں پر ہائی اٹیچوڈ پڑھاتے ہیں تو ان کو پہدر میں سیریوں کا سانہ لینا پڑتا ہے سیریوں سے اچائے بھی بڑھتے جاتے ہیں سیری چلتے جاتے ہیں چلے بات رودھر پریاد کریں گے آپ کو دیکھیں ہاں پر مینی سوجر لینڈ چوپتا کو یہاں پر جوڑنے والا کنڈ اکھی مٹھ گوپیشور راٹری راج مارگ دوست ہو گیا ہے اور بتا دی کہ یہاں پر صبح کنڈ کے پاس سانکری میں یہاں پر مارگ ٹوپ گیا ہے جسے دیکھ کر لوگوں نے یہاں پر جوڑ جوڑ سے بھی چلانا شروع کر دیا تھا ہائیوے کے ٹوٹنے کے بعد آواجاہی پر روک لگ گئی ہے مارگ کو ڈائیورٹ کر دیا گیا آپ کو دیکھیں ہاں پر کیدار گھاچی میں ہر دن دوپہر بعد بارش ہو رہی ہے اور جس کرن راج مارگ پر آواجاہی کرنا مشکل ہو رہا ہے اور آپ کو دیکھیں ہاں پر کل صبح کے سمیعہ پر قریب گیارہ بجی کنڈ اکھی مٹھ چوپتا راج مارگ کنڈ کے پاس سانکری میں آپ پر بیس سمیٹر پون روک سے آپ پر دھوست ہو گیا ہے جسے دیکھ کر لوگ بہبیت ہو گئے تھے اور ساتھ جوڑ جوڑ سے چلانا سلو کر دیا تھا ایسے میں راج مارگ کے دونوں اور سے آ پر آ رہے وہاں بھی رک گئے تھے اور چلے بات روڑکی کے بھگوان پور کی کریں گے آپ پر دکیاں پر بھگوان پور تھانا شوڑر کی ڈڑا جلالپور گاؤں میں یہاں پر کچھ پریباروں کے پلائن کرنے کی سوچنا پر شاہسن پرشاہسر میں بھی آپ ہڑکم مچا ہوا ہے آپ پر دکیاں پر سولہ اپریل کو ہنومان جینتی شبیاترہ کے دوران دو پکشوں میں ہوئے بھوال کے تقریباً پچیس دن بعد گاؤں میں کچھ پریباروں نے گھر بکاؤں ہے اپنے مکان پر لکھوا دیا ہے گاؤں سے پلائن کرنے کی چھان لی گئی جس سے کہاں پر سوچنا ملتے ہی آنن فانن میں پرشاہسن کی ٹیم گاؤں میں پہنچی اور اسے پینٹ سے پتوا دیا ہے گرامینوں کا کہنا ہے کہاں پر سولہ اپریل کو گاؤں میں ہوئی یہاں پر گھٹنا کے بعد وہ لوگ ڈر کے سائے میں جین کو مجبور ہیں اور کبھی بھی کوئی بھی گھٹنا یہاں پر ہو سکتی ہے جس کارن انہوں نے گاؤں سے پلائن کرنے کا من بنا لیا ہے کہتی ہے ہوئی تھی ہمیں محلے میں کوئی دکت نہیں تھی آج تک اور پورے محلے میں ہم پتھراؤ کریا گیا جب پتھراؤ کریا گیا تو ہمیں ان پر بس باش میں نہیں رہا اس لیے ہم آج نہیں بیچیں گے تو کل بیچیں گے بیچیں گے جب رہتے ہیں ہم یہاں نہیں پرساں آپ کی جنم بھومیں ہیں جنم بھومیں ہیں پیدا کیا ہے آپ کی وکانی کتاوڑے سے پکر ہے جا کرے ہیں آپنا مکان کتاوڑے لکھا ہے جی کیسے لکھا ہے کیا کارن ہے دیشت تھا کسی بھی ٹیم کچھ بھی ہو سکا کسی بھی ٹیم کچھ بھی ہو سکا کسی بھی ہو سکا کچھ بھی ہو سکا یہ سوچنا ملی تھی سوچنا پر تیشلدار بھگوانپود کو بھیجا گیا تھا اور وہاں پر گئی ان لوگوں سے بات چیت کیا انہوں نے اس کے بعد انہوں نے جو لکھا تھا اس کو مٹا دیا ہے اب سب ٹھیک ٹاک ہے اور چلے بار ٹیری کی کریں گے اپداد کی یہاں پر اب تک چاردھا میاطرہ کیلئے یہاں پر انہیں لوگوں کو انومتی دی جا رہی تھی جن کا اونلین پنجی کرن ہو چکا ہے اور اس سے چاردھا میاطرہ کرنے والے یہاں پر ایسی یاتریوں کو جن کا پنجی کرن اونلین نہیں تھا انہیں بھاری پریشانیوں کو سامنے کرنا پڑ رہا ہے لیکن پھلیس مانی دیشک اتراخن کی آدیش پر چاردھا میاطرہ پر آنے والی یاتریوں کی سویدھا اور یاترہ کو سگم بنایا جانے کو لے کر شردھالووں کو ایس ڈی آر ایف کی یہاں پر سہتہ سے اوف لین ریجسٹریشن کی بھی سویدھا اپلکد کروائی جا رہی ہے اور اپداد کی یہاں پر پولیس مانی دیشک کی آدیش کا سنگیان لیتو بھی چوہری پولیس نے یہاں پر بارہ تاریخ سے یہاں پر چوکی بیاسی اور ساتھی بھدرکالی پر ایس ڈی آر ایپ کی یہاں پر دو چیموں کے یہاں پر نکتی کر دی ہے اوف لین ریجسٹریشن پر کریاب شروع کر دی گئے تاکہ یہاں پر یاتریوں کو کوئی بھی پریشانی نہ جس میں دو راستے جاتے ہیں ایک بھدرنات اور سرکی دانات کے لیے جاتے ہیں جس میں آف لائن کی بہوستہ پولیس و ساسن کے دوارہ تپو بن چھیتر میں کی جا رہی ہے ایون سرک گنگوٹی جمنوٹی جانے والے بھاہنوں کی چیکنگ وہ آف لائن کی بہوستہ بھدرکالی کے پاس کی جا رہی ہے جس سے یاتریوں کو اصوردان ہو اور اتنے ہی یاتری جائیں ان چار دھاموں میں جتنے وہاں کیف سٹی ہے اور چلے بات اب وہ اترکاشی کی کریں گی آپ تا دکھیں آپ پر ایس پی اترکاشی نے آپ پر پترکار سے وارتہ کرو چار دھام میاترہ کی ساکوشل سنچالن اور ساتھی نشو کے خلاپ کار بھی کرنے کی بات کہی ہے جنپد کی نو نیوکتے ایس پی ارپنے یدوانشی نے چار دھام یاترہ میں ویوستہ کی کاران جنپد کا چارج بھار سمحلن کے بعد سے ہی پہلی بار اس تھانی میڈیا سے روبار ہوئے پر اس وارتہ میں آپ پر ان کی طرف سے بتا گیا کہ چار دھام یاترہ کا سگم اور ساتھی پرکش سنچالن کرنے کو لے کر ترکاشی پولیس پوری طرح سے تیار ہے ہمارے جوان یاترہ کی دوران ہر چنوٹی کا بخو بھی سامنا کر رہے ہیں آتی تھی دیوہ بھاوہ کیاں پر تھیم پر کاری کرتوے یاترہ پر آئے ہوئے شردھالوں کی ہر پرکار سے سہتہ کی جا رہی ہے جس کے آن پر مہمہم راجپار اور ساتھی پولیس مہنے دیشک کی طرف سے بھی سرحانہ کی گئی سگم اور ساتھی سرکشت چار دھام یاترہ کو لے کر اترکاشی پولیس کڑیبت طریقے سے تیار ہے اور یاترہ کے دوران پرتیاشت بھیر اور ساتھی اترکاشی جنپد میں یاترہ مارکوں پر اسپیس کے آبھاؤں میں آپا تھوڑی بہت جان کسی تھی اترکاشی پولیس مہنے دیکھئے دیکھئے جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جسنی دھام کی کپیٹیٹی ہے انوروپ اپرسیات کی طرف سے بھیر بڑھ رہی ہے اور بڑی بڑی بسز بھی آ رہی ہیں اس کی وجہ سے کئی کئی جگہ جان لگ رہا ہے ہم نے ہمارے جو سی او ساہب ہیں اور ہمارے ٹرافیکٹر ہے ہم نے کل ہی بھیجا تھا اور ان کی ریپورٹ کے انوصار گنگنانی سے ڈبرانی اور جھالا اور چکھی ٹاکس میں جام کی اسکتی بہت زیادہ بن رہی ہے تو چکھی وہاں پر روڑ بھی بہت سکرا ہے اس کی وجہ سے بھی جام کی اسکتی ہے بھٹ ہماری فورس ہے وہ لگاتار سچارو سٹرہ ہو جاتا ہے سچارو بنانے کے لیے کام کر رہی ہے اور دردوں میں ایم ڈی 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 کیا پر کارگو جاریوں کی لگاتار جو ہے سامنے آ رہی ہیں آپ کو درد کیا پر ایسا ہی ایک معاملہ بھی کاس نگر میں بھی دیکھنا کو ملا جہاں پر نیائیالے کے ہاں پر اسٹرے کے بابجود ایم ڈی 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 کیا پر ٹیم نے ایک نرمانہ دین ویویسائک بھون کے ایک حصے کو ڈھا دیا ترسل آپ کو درد کیا پر پچھوہ دون شیطر میں آپر ان دنوں دھڑلے سے ناکیول یہاں پر بینا ایم ڈی ڈی اے سے آپر مانچی ترے پاس کروائے ہوئے آوازی اور ساتھی بے وسائق بھوان نرمان کی جا رہی ہیں بلکہ آپر باغان اور ساتھی کرشی بھومیوں پر بھی اوید پلوٹنگ کی جا رہی ہے جس پر ایم ڈی ڈی اے صرف نوٹس بھیجنے اور ساتھی آپر شیطر میں پہلے بار ایم ڈی 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 اے سے آپر مانچی ترے پاس کروائے نرمانہ دھین بھوان کیا آپر دوستی کرنے کی کاروائے کرنے کو لے کر پہنچی تھی ب کا منسی پور سر میں نے اس کے اسچے لے رکھا ہے اور کمپورن میں ڈال لگا ہے سر اے ای صاحب کو میں نے بولا فی کے دیس منٹ وز froze مجھے دس منٹ کا ٹائم نہیں دیا جا رہا سر انہوں نے مجھے بولا تھا کہ مجھے پانچ لاکھ روپے جتوں میں اس کو رکوا دوں ہاں اے ہی صاحب نے مجھے بولا ہے کہ اگر آپ مجھے پانچ لاکھ روپے جتوں میں اس کو رکوا دوں ہاں سر میرے پاس پیسے نہیں ہیں سر میں نے لون لے کے پتہ نہیں کیسے کیسے کر کے یہ بنوایا ہے اور ہرپٹ پور میں بلکل مین روڈ پہ پتہ نہیں کچھنی بیلڈنگ ایسی ہے جو بینہ نقشے کے بنائی جا رہی ہے اور وہ سب پیسے لے دے کے ان کا کام ہو رہا ہے میں نے اگر پیسے نہیں گئے تو میری بلڈی کو دوست کیا جا رہا ہے سر میں نے لون لے کے پتہ نہیں کیسے کر کے یہ بلڈی ملائی ہے اور پھر آلز بلڈی میں مرے ساڈ سریف اتنا نمسکر موسیقی